موسیقی چینٹرمنٹ ویلکم ٹو اکاپ چول اگر سو نیسو سنتالیس کو قیام پاکستان یا تقسیم برسگیر کے وقت پاکستان کے حصے میں ایک بھی اصلہ ساز کارخانہ نہیں آیا برطانی حکومت کے تحت جتنے اصلہ ساز کارخانے لگائے گئے وہ موجودہ بھارت کے خطے میں لگائے گئے اور بھارت اس کا ایک پروزہ بھی پاکستان کو دینے کے حق میں نہ تھا شروعات میں پاکستانی کا عیادہ نے برطانیہ سے اصلہ تیار کرنے کی تربیت اور سمان حاصل کرنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ دیگرم والی کے ساتھ تعاون و معاونت کے ذریعے اصلہ ساز کارخانہ خود تیار کر لیا اتنی ترقی کر لی کہ آج پاکستان اصلہ سازی میں اپنی مثال آپ ہے اور بڑے بڑے میزائل خواہ وہ روایتی ہو یا غیر روایتی خود تیار کر رہا ہے اور اپنے دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے پاکستان کے پاس کل میزائل کو چند اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے جن میں لینڈ ٹو لینڈ اٹیک میزلز لینڈ ٹو ائر میزلز ائر ٹو ائر اٹیک میزلز اینٹی شپ میزلز سی ٹو سی میزلز ائر ٹو سرفیز میزلز شامل ہیں زمین سے زمین مار کرنے والے میزائل کو مزید چار اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے جس میں نمبر ایک پیٹل فیلڈ رینج بلیسٹک میزلز نمبر دو شورٹ رینج بلیسٹک میزلز نمبر تھری میڈیم رینج بلیسٹک میزلز اور نمبر چار گروز میزلز شامل ہیں فضاء سے فضاء مار کرنے والے مزائل میں پاکستان کے پاس انزہ ایمکے تھری شامل ہیں زمین سے فضاء پر مار کرنے والے مزائل میں پاکستان کے پاس انزہ ایمکے ون انزہ ایمکے ٹو انزہ ایمکے تھری موجود ہے اس کے علاوہ FIM-92 سٹنگر میزلز LYAT FM-90 اور FN-60 میزل موجود ہیں انٹی شپ میزلز میں پاکستان کے پاس زرگ، ہربا اور فلائنگ فیش اس کے علاوہ US میڈ ہارپون بھی موجود ہیں پانی سے پانی حملہ کرنے والے میں مزائل میں پاکستان کے پاس بابر تھری یا ہتف سیون بھی موجود ہیں فضاء سے زمین پر حملہ کرنے والے مزائل میں پاکستان کے پاس رات، ہتفیٹ، برک اور سی ایم فور ہنڈرٹ ایک کے جی چائنیز میزلز شامل موجود ہیں